تو آج ہم اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب سے پہلے تو ہمارے نئے فیڈرل لا امیسٹر جناب آدم نظیر طارد صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقلہ برادری کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ممبر پاکستان بار کانسل بھی ہیں طارد صاحب اور ہمارے فیڈرل لا امیسٹر بھی ہیں اور یہ وقلہ کی کمیونٹی کی جو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے اور قانونی مشغافیوں کے حوالے سے جو قانونی ہم سمجھتے ہیں کہ لیجسٹریشن ہونی چاہیے بعض ایشیوز پہ کرمنل لا میں کارپوریٹ لا میں سیول لا میں اس حوالے سے یہ تمام مشکلات جو وقلہ کو اور ہماری عدالتوں کو درپیش ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ طارد صاحب کی موجودگی میں وہ مسائل حل ہوں گے اور ملک جو ہے اس میں بہتر لیجسٹریشن ہوگی اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عظم طارد صاحب کے ساتھ ہمارا ہر حوالے سے تعاون رہے گا اور ہم کوشش کریں گے رول آف لا کے لیے کام کریں اور طارد صاحب سے جن کی ساری زندگی اسی پیشے میں گزری ہے ان سے بھی توقع کریں گے کہ وہ رول آف لا کے لیے بات کریں گے ایک میں جو خاص طور پر جو بات کروں گا جناب طارد صاحب کی موجودگی میں کال ہم نے ایک پوری اپنی وقلات تنظیموں کی طرف سے پریس ریلیوز دیا ہے جس میں تمام پاکستان کی بار کانسلیں پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور تمام ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے دیا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے ادارے کے خلاف ایک سوچی سمجھی مہم سوشل میڈیا پہ جاری ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ اس کے خلاف ایک برپور اور امیڈیٹ ایکشن لے گی قانون کے مطابق اور ہم تمام وقلات برادری اپنی ادلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آئینی اور قانونی انہوں نے فیصلے کیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ادلیہ پہ کسی قسم کی بھی حرزہ سرائی اور ان پہ سارٹ وقلات برادری بلکل کسی حوالے سے پرداشت نہیں کرے گی جراب وائس چیرمنٹ پاکستان بار کانسل جراب فیدو ریمان چوئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ عظم نظیر طارد صاحب جو فیڈل لابنسٹر بنے ہیں پاکستان بار کانسل کے میمبر ہیں اور ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں جیسے احسن بون صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام بار اسوسیشن کو اور پاکستان بار اسوسیشن پنجاب بار کانسل چند بار اسوسیشن بلوچستان بار اسوسیشن تمام بار اسوسیشن کو ہم سمجھتی ہیں کہ وہ ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے جو مسئلے ہیں درینا مسائل ہیں ان کو حل کریں گے اور بار اور بنچ کا جو ایک رشتہ ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کی اس میں تعاون کریں گے ہمارے ساتھ پوریہ اپنا رول ادا کریں گے تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی اور تمام بکلا کے لیے اور پورے ملک کے لیے بہترین کام کرنے کی تفیق کرنے کی تفیق کرتے ہیں جی طریق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ میں تو سچی بات ہے اپنے گھر میں آیا ہوں اور یہ میری جو پہلا وزٹ ہے اوث لینے کے بعد آفٹر نوٹیفیکیشن اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے آفیشل کام کا آغاز جو ہے وہ دفتر میں چارج زیوم کرنے کے بعد جو پاکستان کی دو اعلیٰ ترین بار اسوسییشنز ہیں پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ساتھ مشاورت کر کے اس کا آغاز کروں وقلا برادری نے پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے بائن کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے اور بلا شبہ جو گزشتہ دنوں میں واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان میں بھی میں شکر گزار ہوں پاکستان بھر کے وقلا کا اور بالخصوص وقلا تنظیموں کا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن احسن بھون صاحب اور وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل جناب حفیظ الرحمن چودری صاحب اور دیگر جو ہمارے ہائی کوٹس کے پریزیڈنٹس ہیں پنجاب میں اکبر ڈوگر صاحب ہیں سندھ ہائی کوٹ بار کے شعب سرکی صاحب ہیں ہمارے خٹک صاحب ہیں بیلول خٹک صاحب پشاور سے ساروں نے بڑا اس میں پین لے کے اور یہ معاملات کو الجھاؤں میں لے جانے سے بچایا ہے اور کسی تیسری طاقت کا رستہ روکنے کے لیے یہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں بھون صاحب نے جیسا کہا کہ یہ جو ججز کے بارے میں ایک آن سلوٹ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ بلا شبہ ایک سنگین معاملہ ہے دیکھیں ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی عزت کرتے ہیں بطور وکیل اور میں شاید آخری شخص ہوں جو کوئی ایسی بات کروں حکومت کے بحاف پہ یا کابینہ میں بیٹھ کے کہ جو آپ کا اظہار رائے کا حق ہے اس پہ کوئی قدگن ہو لیکن جب آئین پاکستان اس کو کلاسیفائی کرتا ہے اس کو ان بریڈل نہیں چھوڑتا اور کہتے ہیں کہ آپ نے عدالت کے فیصلے کے بارے میں ہم رائے سننے کو بھی تیار ہے اسے اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں لیکن کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ججز کی کردار کشی کرے عالی عدالتوں کے اور وہ ملائن کرے ان کے کریکٹر اسیسینیشن ہو اس کے لیے میں پاکستان کے وکلاہ نے جو کل جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ میرے خیال میں بڑے عرصے کے بعد اتنی مضبوط پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں پاکستان کے تمام جو عدداران ہیں ہائی کورٹ بارز کے سبائی بار کانسلز کے اور پاکستان کی جو دونوں اپیکس بارڈیز ہیں انہوں نے ایڈریس کی ہے میں یہ مدہ جو ہے وہ انشاءاللہ الازیز کیابنٹ میں بھی لے کے جاؤں گا اور ہم انشاءاللہ الازیز بار اسوسییشنز کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے ایک مضبوط ریلیشنشپ رکھنے کے لیے آج میں آیا ہوں وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ اور انشاءاللہ الازیز پاکستان بھر کے وقلہ کو منسٹری آف لائنڈ جسٹس اور موجودہ حکومت میں ان کی ریلیشنی کی حوالے سے فرق نظر آئے گا میں آپ دوستوں کا بھی مشکور ہوں میری ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے آپ سے یہ رشتہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے کئی سالوں کا انشاءاللہ الازیز میں آپ کے درمیان موجود ہوں آپ کی طرف سے بھی جو تجاویز ہوں جو کوئی بات ہو بہت شکریہ جی بہت شکریہ ما سوئے ہو جائے گا